میکروسافٹ ورڈ 2010 کے اندر ہمارے پاس جو ریویزنز ہم کرتے ہیں یعنی کہ جو چینجز ہم کرتے ہیں ان کو ہم اگر چاہیں بلون کی شکل میں دیکھنا یعنی کہ اگر بہت سے آؤثرز ہیں انہوں نے چینجز کی ہیں تو یہاں پر ایک یا دو سے زیادہ مارک اپس موجود ہوں گے اور وہ سب ایک ساتھ اتنے آسانی سے پڑے نہیں جاتے تو اس کے لیے ہم اس کو بلونز میں شو کر سکتے ہیں ہم ریویو ٹیب میں جائیں گے اور ریویو ٹیب میں جانے کے بعد شو مارک اپ پر جا کر کلک کریں گے اور شو مارک اپ پر کلک کرنے کے بعد بلونز پر کلک کریں گے یہاں پر آپ شو ریویزنز ان بلونز پر جب کلک کریں گے تو جتنے چینجز ہوں گے وہ بلونز کی شکل میں نظر آئیں گے آپ کو نوٹ کریں کچھ نظر آئیں گے کچھ نہیں نظر آئیں گے اور کچھ یہیں پر ہی آپ کو نظر آئیں گے تو یہ ہے بلونز میں اس کو دیکھنے کا طریقہ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو واپس ان لائن دیکھنا جاتے ہیں تو بلونز میں جائیے اور show all revisions ان لائن کر دیجئے یا show all revisions show only comments and formatting in balloons تو یہ واپس اس فارمیٹ میں آ جائے گا